دوستو نمسکر آئیے بات کرتے ہیں ہمارا سیارہ پلامو جلہ کے بارے میں پلامو سہر اور پلامو جلہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پلامو جھارکھنڈ میں اور اس کے بارے میں جنکاری دینے کے لیے میں نے کافی جنکاریاں اکٹھا کی اور آپ سے بات کرنے آیا ہوں پلیز میرے چینل بڑے سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی جنکاریاں اور خوشخبری ٹائم پر آپ کو ملتا رہے آئیے بات کرتے ہیں پلامو کے بارے میں پلامو بھارت میں جھارکھن پرانت کا ایک جلہ ہے اس کا جلہ مکھالے میدنی نگر ہے پہلے یا ڈالٹن گن کے نام سے جانا زیادہ تھا لیکن آنند مارگ کے لکشمن چنگ، بیدنات ساہو، یوگل کسور سنگ، ویسونات سنگ جیسے لوگوں نے لمبے سمائے تک اندولن کیا اور سہر کا نام میدنی نگر کیا گیا یہاں کے راجنی تگیوں میں اندر سنگھ نامدھاری، جیان چند پانڈے، سیلیندر، کےڈی سنگھ یادی مکھے ہیں پترکاروں میں الوک پرکاس پتل نے انتراراشتی سر پر لوگ پریتا حاصل کی ہے آنے پترکاروں میں رمیشورم، گوکل بسند، فیاج احمد، اپندرانات پانڈے، آرون کمار جیسے لوگ شامل ہیں سہیت کے قویتہ جگت میں بندو مادھاو شرما، ویدیا ویبھاب بھاردواز و ابناؤ مصر نے پلامو کا نام روشن کیا ہے فوٹوگرافی میں سائکت چٹر جی اور سینیما میں سریرام ڈالٹن تتھا گائکی میں میدھا سریرام نے بڑا مقام بنایا ہے پلامو کے بارے میں اور بھی جنگاری کے لیے، اب میں نے اور بھی جنگاری ایک اٹھا کی ہے آئیے اس کی دہاست جانتے ہیں پرشد چیرو راجہ سترہویں صدی کے پرارمبک دسکوں میں دکشن بحار میں چیرو راجہ سب سے پربھاؤ سالی تھے بھگوانت رائے سولہ سو تیرہ سے سولہ سو تیس تک کا ایک دلیر یودھا تھا جس نے مغلوں سے چھتر چھین کر راجہ ستھاپیت کیا تھا آگلے چیرو راجہ اند رائے سولہ سو تیس سے لے کے سولہ سو ایک سٹھ نے لمبے سمائے تک راج کیا وہ اس کا راج ایکال سنگرام سیل رہا کیونکہ اسے مغلوں کے آکرمنوں کا سامنا کرنا پڑا میدینی رائے انیس سولہ سو باتیس سے سولہ سو چھوہتر تک نے کیول تیرہ سال راج کیا لیکن وہ سب سے ادھک اچھات چیرو راجہ رہے وہ بڑا ہی نیائے پیئے تھا اور اپنے پرجہ سے بہت کم کر وصول تھا پلامو کے کلوں میں سے پرانے کلے کا نرمان اسی راجہ نے کروایا تھا میدینی رائے کے بعد پرتاپ رائے جو سولہ سو چھوہتر سے سولہ سو ایکاسی کا راج کل شروع ہوا اس نے پلامو کے دوسرے کلوں کا نرمان کر آرم کروایا لیکن وہ کلے کو پورا نہیں کر سکا آج بھی کلہ بنانے کے لیے لائے گئے پتھروں کا ڈھیر اور اپرن کلے کی حصوں کا کھنڈھر پلامو کے جنگلوں میں بھی دمان ہے پلامو کے بارے میں سو سو جانتے ہیں اس کی راج دھانی آج کے بارے میں میدینی نیگر ہے پلامو جلہ کا چھتے رفل پانچ ہجار چوالیس کلومیٹر ہے جن سنکھیا یہاں پر دو ہجار گیارہ کیانوسار انیس لاکھ چھتیس ہجار تین سا انیس ہے گھنٹو اس کا کیا ہے چار سترہاسی لوگ ہر سکوار کلومیٹر میں رہتے ہیں اوپ بھی بھاگوں کے نام اور کتنے ٹوٹل اور اوپ بھی بھاگوں کے سنکھیا ایک کس ہے یہاں پر اور مکہ بحثہ ہندی ہے پلامو بھارتی راج جھارکن کا اتر پچھم جلہ ہے جلے کا مکھیالے میدینی نیگر ہے جو اتر کویل ندی کے داہینے تٹ پر استیت ہے اور انیس سب آسٹھ کا بسا ہوا ہے چھتر فل پانچ ہجار اسکوار کلومیٹر جنگ سنکھیا انیس لاکھ ستیس ہجار اور ساکھ چھتہ ریٹ وہاں کا جو ہے پائنسٹ پرسنٹ لوگ پر لکھے ہیں اسٹیڈی کوٹ وہاں کا 06562 ہے اور جلا دھکاری ستمبر دھوجیت چھے سے وہاں کے چل رہا ہے اور سمدر تل کیوں چاہی 222 میٹر ہے سمدر تل سے پلامو سہار کا ہائٹ 282 میٹر ہے اور کانکش اور اتار اس طرح سے اب جان سکتے ہیں اس کے علاوہ اوسط برسہ جو ہے سال بھر میں 356 میٹر ہوتا ہے پرخند یہاں کے کتنے ہیں اس کو بارے بتاتا ہوں ایک میدنی نگر ہے چینپور رامگڑ ست بروہ لیسلی گنج پاکی تلہسی مناتو پاٹن پندوہ وشرامپور نوابجار پانڈو انٹاری محمد گنج حیدر نگر حسین آباد چھترپور حریہر گنج نوڈیہ اور پپرا ہے یہ وہاں کے میں نے پرخند کے بارے بتایا اور پلامو کے لوگ کے بارے بتا بات کرتے ہیں ناکپوری بھاسا یہاں کی اشتھانیے بولی ہے پلامو میں پرمک جن جاتیوں میں کھوروار چیرو ارائوں برجیا اور برہور شامل ہیں جن جاتیے وشفاس اور ریتی رواج جنگل کے پرتی لوگوں کے برطاو کے ندھارت ہے پلامو کے جن جاتیے سمودائے پویتر وڑوں کی پوجا کرتے ہیں سرنا پوجا کے کرم ورچ ایڈینا کورڈی فولیا کو پویتر مانتے ہیں اور ورش میں ایک بار کرما پوجا کے اوسر پر اس کی ارادنا کرتے ہیں ہاتھی کچھوا ساپ ادھی ان کے جیو جنتوں کی بھی پوجا ہوتی ہے ان پر پر منیتوں کے انسار سدیوں سے یہاں خمید خمید گنج میں اس ستھ ہے مندر ساو کے پوچے روی روشن نے اس جیویلری سٹور بیجنس کو سنبھال کر رکھا ہے جو کی 1945 سے خمید گنج میں اپستیت ہے کھوروار یہ آپ کو سریوانس چھتریہ مانتے ہیں اور اپنا اجدھم ایو اجدھیا سے بتاتے ہیں کروسا وی وست وط منو کا چھتا بیٹا تھا اس کے کروسا وی وص وط منو کا چھتا بیٹا تھا اس کے وی سجو کو خروار کہتے ہیں پلامو کے قلعے اس میں جب چارو چیرو راج اتکرس پرا تھا اتکرس پرا پرا ایک اچھی خاصی نگری تھی اس میں انیک بھو باجار تھے اور اسی رکھشہ کے لئے دو مجبوط قلعے تھے یہ قلعے ایٹ پتھر کے بنے تھے ان کے ڈیل میٹر چوڑے باہری دیواروں میں جگہ جگہ توپ کے گولوں کے نشان ہیں نئے قلعوں میں سندر نکاشی والا بڑا فاتق تھا جسے ناکفوری دوار کہتے ہیں دونوں قلعوں میں گہرے کمے تھے جس سے قلعے میں چرن لگ ہوئی سینہ کو پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی قلعے کے بغل میں اورنگا ندی بہتی تھی اور قلعے کے چاروں اور اونچی پہاڑیاں اور گھنے جنگل تھے انیس اٹھارہ سو سنتاون میں پلامو اٹھارہ سنتاون کے قرآنتی کے سمی پلامو میں انگریجوں کو برد انیک تسستر سنگرام چھیرے تھے پلامو کی بغاوت سچی ارث میں راشتری انڈولن تھی کیونکہ اس میں عام پرجا ہی نہیں راجہ سامند اور جمیندار بھی شامل ہوئے تھے سنگرام سن اٹھارہ سو انٹھاون تک چلتا رہا اس میں چیروں کے ساتھ مل کر بھوگتا اور خروبار راجنیتی جنجاتی کے لوگوں نے کھل کر حصہ لیا پلامو راشتی ابھیارانے پلامو میں ہی راشتی کھاتی کا پلامو راشتی ابھیارانے بھی اسی تھے ابھارانے لگ بھگ آرانے کا چھتر 980 سکوار کلومیٹر ہے ابھیارانے کے کور چھتر 226 ورگ کلومیٹر کو بیتلا راشتی دیان کے روپ میں عزیس سوچت کیا گیا پلامو آرکش کے مکھے آکرسنوں میں شامل ہے باغ ہاتھی تیندوہ گوھر سامبھر اور چیتل پلامو اتحاسک درشتی سے بھی مہتفرن ہے سن 1958 57 کی کرانتی میں پلامو کا اہم بھومیٹا نبھائی گئی تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی اس طرح سے پلامو اتحاسک شور پر اور آج کے حساب سے بہت ڈیبلپ کرتا کلا جا رہا ہے میں نے پلامو کے بارے میں کچھ جنگاری کرتا کی آپ کو بتایا امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور بھی جنگاری چاہیے آپ کو تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے تاکہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنا مجھے بڑا پلامو جیلا اچھا رکھتا ہے اور پلامو جیلا کا بہت سار علاقہ مجھے خاص طور سے پلامو چھتر کا جو اس کا ہیٹ کورٹر ہے میدنی اگر وہ بہت خصورت جگہ ہے تو پلامو کے بارے میں ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی میرے ویڈیو کو دیکھ سکیں اور کومنٹ جرور کیجئے میں ہر کچھ کومنٹ کو بہت دھیان سے پڑتا ہوں تاکیو بای بای